سینئر صحافی اور تذیعہ کار آسمہ شیرازی کے مطابق فیضاباد درنا کیس ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر کیوں نہیں لیا جا سکتا کیوں نہ پتا لگایا جائے کہ سیاست میں مداخلت اور تشدد کا رستہ کس طرح اختیار کیا گیا اور کیوں نہ یہ سچ سامنے لیا جائے کہ چند افراد کے ذاتی مفادات نے مملکت کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے جسٹس کازی فائضیسا کے یہ جملے کہ جزا سزا بعد میں ہوگی کم از کم اعتراف جرم تو کر لیں ایک نئی منزل کی جانے پیش قدمی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ سزا دی جائے مگر یہ ضروری ہے کہ گناہ کی نشاندہی کی جائے ضروری نہیں کہ گناہگار کو سنگسار کیا جائے مگر یہ ضروری ہے کہ گناہ شمار کیے جائیں ضروری نہیں کہ کسوروار کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے مگر یہ ضروری ہے کہ سوال کیے جائیں جمہوریت کے ساتھ کیا واردات ہوئی نظام کار کو کس طرح پرگندہ کیا گیا معیشت کس کے تجربوں کی بینٹ چڑی سماج کیوں تقسیم ہوا ان سب سوالوں کے جواب سچ بولنے میں سچ کہنے میں اور سچ کا ادراک کرنے میں ہیں سیازی رہنماوں سے نہیں مگر سپریم کورٹ اس کیس کے تناظر میں کم از کم راہ کا تائین کر سکتی ہے تاکہ کوئی منزل تو ملے سچ ڈونڈا نہیں جاتا بلکہ سچ کا ادراک کیا جاتا ہے کیا وطنے عزیز میں سچ ڈونڈنے کے لیے واقعتن کسی کمیشن کی ضرورت ہے پاکستان میں کب کمیشن سچ ڈونڈ پائے اپتاباد کمیشن آج تک یہ کھوچ نہ لگا پایا کہ اسامہ بن لادین دوخہ دے رہا تھا یا امریکہ حساس ادارہ فریب دے رہا تھا یا حساس ادارے کا سربراہ امریکہ نے پاکستان کو بتایا کہ اسامہ ہمارے یہاں ریائش پذیر ہیں یا ہم نے اسامہ کا پتا بتایا سلیم شہزاد جیسے نامی گرامی صحافی کے قتل کے بعد تشکیل پایا جانے والا کمیشن اپنی رپورٹ منظر عام پر کیوں نہ لا پایا کمیشن میں چپ اور کردار بھی خاموش لاپتہ افراد کمیشن گمشدہ افراد کا پتا کیا لگا تھا خود چیئرمن ہی لاپتہ ہو گئے بہرحال پاکستان کے موجودہ بہرانوں کا ایک حل سچائی کمیشن بھی سمجھا جا رہا ہے پاکستان کی دو سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلمی نون کے قائدین نے 2006 میں میسا کے جمہوریت میں سچائی اور مفامت کمیشن کے قیام کو بھی معایدے کا حصہ بنایا اور تیپ آیا کہ مستد اقتدار میں آنے کے بعد ماضی میں پاکستان کی جمہوریت کو لاحق خطرات ایجنسیوں اور فوج کی بار بار مداخلت کے اسباب اور کردار ڈونڈے جائیں گے مگر دونوں جماعتیں اقتدار میں آتے ہی نہ صرف سچ ڈونڈنا بھول گئیں بلکہ سچ بتانا بھی فراموش کر بیٹھی دو جماعتوں کے معایدے نے اسٹیبلشمنٹ کو تیسری راہ دکھائی اور تحریک انصاف بزائر کنگز پارٹی مگر مقبول رہنما کے ساتھ قبولیت کی سنت پا گئی اس تفصیل میں جائے بغیر کہ 2014 کے درنے میں تحریک انصاف کس کا اور کیوں کندہ بنی یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سیاسی ادوار میں مسلسل متحرک رہی یہاں تک کہ فیضاباد درنے تک کوئی نوبت آ پہنچی تاریخی طور پر اسٹیبلشمنٹ اور عدالتی گھڑ جوڑ نے ملک میں وہ فضاء بنائی کہ ملک سیاسی ادوار میں استحقام کا شکار ہوا نتیجتن ایک صفے کی حکومت نے ہائی برائٹ دور کی بنیاد رکھی اور اسکری عدالتی اور سیاسی کرداروں نے مملکت کو نئے تجربے سے دوچار کیا بہرحال سیاسی جماعتیں یہ معاملہ اب فقط اللہ پر چھوڑ چکی ہیں اچھا ہوتا اگر اس سلسلے میں سیاسی جماعتیں ایک جگہ اکھٹی ہوتی مگر سچ تو یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندے تلاشنے والی سیاسی جماعتیں یہ سچ کیسے تسلیم کریں گی کہ عامریتوں کا ساتھ کس کس نے کب کب دیا اور کہاں کہاں جمہوری نظام میں نکب لگائی یہ کام اب البتہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے جنوبی افریقہ کا سچائی کمیشن اس کی ایک مثال بھی ہے اور رستہ بھی نسل پرستی اور فرقہ واریت کے جرائم پر قائم کردہ کمیشن نے انی سو ساٹھ سے لے کر انی سو چورانوے تک کے دورانیے میں جنوبی افریقہ میں ہونے والی نسلی جرائم سزاؤں اور مافی کا جائزہ لیا احتساب کے اس عمل میں سترہ کمیشن بنائے گئے مگر اس سے قبل عوامی سطح پر انسانی حقوق کی پچاس تنظیموں کے تعاون نے عوامی مقالمے کا آگاز کیا ایک سال تک یہ مشاورتی عمل جاری رہا جس کے نتیجے میں 1995 کا ایکٹ 34 اس عمل میں لائیا گیا اور سچائی کمیشن کی داگ بیل ڈالی گئی اس دوران 22,000 شکایات موصول ہوئیں جس پر سزا اور جزا کا تائین کیا گیا